مناسی کے حج کا آغاز ہو گیا دنیا بھر سے آئے پندرہ لاکھ سے زائد آزمین حج میراک کی طرف روا دوان ایک لاکھ ساٹھ ہزار پاکستانی آزمین بھی فریضہ حج ادا کریں گے چار لاکھ مقامی آزمین بھی اس ساتھ فریضہ حج ادا کریں ہیں سن کا آئندہ مالی سال کا بجٹ آج پیش کیا جائے گا وزیر اعلی سن مراد علی شاہ بطور وزیر خزانہ بجٹ پیش کریں گے مجموعی بجٹ کا تغمینہ تین ہزار تین سو باون ارب روپے ہے ترقیاتی بجٹ سات سو پچیس ارب سے زائد رکھے جانے کی تجویز بجٹ میں نئے ٹیکس لگانے کی تجاویز ٹیکسوں میں ردو بدل کا بھی امکان شور شرابے اور ہنگامہ رائے میں بنجا کا پانچ ہزار چار سو چھاریس ارب بجٹ پیش کوئی نئے ٹیکس نہیں لگایا گیا نہ ہی شرابے اضافہ کیا گیا سرکاری ملازمین کو بڑا ریلیف گریڈ ایک سے سولہ تک ملازمین کی تنخواہوں میں پسچس فیصد اضافہ گریڈ سترہ سے بائیس تک کی تنخواہوں میں بیس فیصد اضافہ کیا گیا پینشن میں پندرہ فیصد اضافہ کم از کم اجل سینتیس ہزار روپے کر دی گئے تعلیم کے لیے چھ سو انتر ارب چوہتر کروڑ روپے رکھے گئے لیپ ٹوپ سکیم کے لیے دس ارب صحت کے لیے پانچ سو انتاریس ارب پندرہ کروڑ لائف سٹوک کے لیے نو ارب ذرائی آلات کے لیے چھبیس ارب روپے مقدس بجٹ تقریر کے دوران اپوزیشن ارکان کا سپیکر ڈائس کا گھراؤ بجٹ دستاویس کی کوپیاں پھاڑ کر اچھال دیں وفاق کے بعد پنجاب میں بھی اہم اتحادی پیپس باہتی خفا بجٹ اجلاس کا علامتی بائیکورڈ صرف دو ارکان شریک ہوئے سیاسی میدان میں بڑی تبدیلی مولانا کمنا نے وزیراسم ان کی رہائش کا پہنچ گئے فرسد الرحمان نے وزیراسم کی آمد کا خیر مقدم کیا شباہ شریف کی سربرا جی ایو آئی فیس سے ملاقات سیاسی مسائل کے حل کے لیے کمیٹی تشکیل دینے کی تجویز وزیراسم نے کہا مولانا نے ہمیشہ جمہوری اقدار کی حفاظت کے لیے پرام جدوجہت کو فیروک دیا فرسد الرحمان کی دینی خدمات کی بھی تعریف کی ملاقات میں بجٹ پر تفصیلی بات چیت کی گئی ٹیکس چوروں نادہ ہندگان کا صدباب کر کے چھوڑیں گے واسے ہدایت کی ہے کہ اشرافیہ کو ٹیکس دینا ہوگا وزیراسم کی ٹیکس اصلاحات اور معیشیت کی بیجٹالائزیشن سے متعلق اجلاس میں گفتگو کہا بجٹ میں قریب اور متواسط طبقے پر کم سے کم ٹیکس آئیت کیا اولین ترجی ٹیکس کی شرعہ کو کم جبکے ٹیکس دہ ہندگان کی تعداد میں اصافہ ہے وزارتوں اور محکموں کو جاری دائیات پر جائسہ اجلاس وزیراسم کا روزانہ کی بنیاد پر ٹاسک مانیجمنٹ سسٹم کا جائسہ لینے کا فیصلہ صرف بجٹ کا معاملہ نہیں ہمیں پنجاب میں سپیس چاہیے مسئلک نون اور پیپرز پارٹی میں مذاکرات کا دوسرا دور دونوں جانب سے وفوت کے شرکت ملاقات کے بعد گفتگو کرتے ہوئے چیئرمن سینٹ یوسف رضا گلانی نے کہا کچھ نکات پر عمل درامت ہوا کچھ پر بات چل رہی ہے چاہتے ہیں حکومت ہمارے ساتھ کے گئے معاہدے پورے کریں پارٹی چیئرمن کے پاس نون لیگ کا وفت آیا دوبارہ بیٹھے کا سوچ رہے ہیں مریم نواز سیاستدان ہے بیوروکریٹ نہیں عوام پر کوئی نیا ٹیکس نہیں لگے گا اپنے ذرائع سے ریوینیو بڑھا رہے ہیں حضیرعالہ پنجاب مریم نواز کا کہنا ہے کارکردگی پر ہی ڈی سیز کی تائیناتی ہوگی پورے پنجاب کو سیف سٹی بنایا جائے گا تمام شہر کیمرو سے کور ہوں گے گندم خریدہ سے بچائے پیسے کا اشتکار پر خرچ کے جائیں گے اپنی چھت اپنا گھر پروگرام کے تحت پانچ ملے تک لوگوں کو گھر بنانے کے لیے فنڈنگ دیں گے سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگ سے اپنے پنجاب کے بجٹ کو تاریخی قرار دے دیا کہا پنجاب اپنے ذرائع سے ایک ہزار ارب روپے آمدن والا صوبہ بن گیا پی ٹی آئی نے بجٹ کو زہرے کاحتل قرار دے دیا عربوں کی ٹیکس کی نفاس پر شدید رد عمل اپوزیشن لیڈر شبلی فراس نے کہا تنخواہ دار طبقے پر مزید ٹیکس لگا دیئے گئے نشتر طبقے کے ملازمین کا جینا محال ہو گیا اشرافیہ نے ہمیشہ غریبوں کا خون چوسا پیپلز پارٹی ایمکی ایم ٹو بن گئی پیپلز پارٹی نظریاتی پارٹی کے بجائے مفاداتی پارٹی بن گئی سینئر ارفان صدیقی بولے ملک میں کوئی بہران نہیں ہیں بہران صرف ان کی اپنی جماعت میں ہیں اکتر برس میں جتنا قرضہ اس ملک نے لیا اتنا ہی آپ نے چار سالوں میں لیا ہم نے آئی ایم ایف کو بائے بائے کہہ دیا تھا آپ کی وجہ سے پھر آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑا سینیٹر سیف اللہ عبرو کا چریرمن ایف وی آر کو ہٹانے کا مطالبہ سینیٹر ایمل والی خان کا تباہ مستمبلیوں کی مرات ختم کرنے کا مطالبہ جو بھی پروپوزل تھا کہ اس کو بڑھا دیا جائے اس کے اوپر پرائیم منسٹر صاحب نے بلکل ایکسیپٹ نہیں کیا اٹھارہ پرسنٹ پر رکھا ہے شہباز شریف صاحب کی ہدایت کے باوجود کے سیلری انڈویجول پر ٹیکس نہیں بڑھنا چاہیے ہر فورم کے اوپر ایمپلیمنٹیشن آف دس منموم ویچ جو پنجاب کے اندر بھی آج اناؤنس ہوگی ہے اس کی میں آپ کی آواز اٹھاؤں گا اور بلکل سب کو دینی چاہیے بکوز ایٹیز آلسو سوشل رسپونسیبیلیٹی اس مہنگائی کے دور کے اندر سب کو اس چیز کا ادراک کہہ کہ آپ کی ڈبل ڈیجٹ مہنگائی پچھلے دو تین سال سے چل رہی ہے تو لوگوں کو خود بھی یہ انیشیٹیف کرنا چاہیے تنخوادار پر ٹیکس وزیراسن کی ہدایت کے خلاف ہے وزیر مملکت خزانہ علی پرویز ملی کا معاملہ ہر فورم پر اٹھانے کا اعلان ایکسپریس نیوز کے پروگرام سینٹر سٹیج میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا وزیراسن کی ہدایت تھی کہ تنخوادار طبقے پر ٹیکس نہیں بھڑنا چاہیے سیلز ٹیکس اٹھارہ فیصد سے بڑھانے پر وزیراسن نے اتفاق نہیں کیا ہر فورم پر پریویٹ سیکٹر کے ملازمین پر ٹیکس کے معاملے پر بات کروں گا اور اپنی تجویز سامنے رکھوں گا کم از کم اجرت پر عمل نہیں ہوتا تو سخت کاروائی ہونی چاہیے یہ جو اینڈ ٹو اینڈ ڈیجیٹائزیشن ہم کرنے جا رہے ہیں اور آج صبح بھی اس پر میٹنگ ہوئی ہے اس کا مقصد ہی ایک ہے کہ ہیومن انٹرونشن کو جتنا کم کیا جا سکے اس میں ٹرانسپینسی بھی آئے گی کلائنٹ سرویس بھی بہتر ہوگی کرپشن بھی اس میں کم ہوگی پروگریسیف ٹیکس سسٹم کے تحت زیادہ ہمدن والوں پر زیادہ ٹیکس کا نفاظ اسی طرح نون فائلرز کے لیے کاروباری ٹرانسیکشنز کے ٹیکس میں نمائیہ اضافہ ساٹھ سے اسی روپے کی تجویز ہے یہ ہم پہلے دن نہیں لگانے جا رہے ہیں جو اس میں اضافہ ہوگا تو بتدریج اضافہ ہوگا تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس لگائے بغیر آکے نہیں بڑھ سکتے پیٹرولیم لیوی کو مرحلہ وار بڑھایا جائے گا آلوی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں کو مدنہ سے رکھا جائے گا جولائے سے گول سیلرز اور ریٹیلرز پر ٹیکس کا اطلاق ہوگا وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی پوسٹ بجٹ نیوز کانفرنس کہا ٹیکس ٹو جی ڈی پی کو تیرہ فیصد پر لے کر جانا ہے اکیاسی فیصد رقم ان منصوبوں کے لیے رکھی ہے جو تکمیل کے قریب ہیں نون فائلرز کے لیے ٹیکس کی شرعہ پینتالیس فیصد ہے ملک سے نون فائلرز کو ختم کرنے جا رہے ہیں حکومتی اخراجات سے متعلق اعتراضات درست ہیں دو تین ماہ میں بانز وزارتیں بند کر دیں گے وزیر خزانہ کی نون فائلرز میں کسی کی سم غلط ہونے پر ماظرہ چیرمن ایف بی آر نے کہا بغیر سوچے سمجھے کسی کی سم من نہیں کی وزیر مملکت خزانہ آلی پرویز ملک نے ریلیف کے لیے وقت مانگ لیا بانی پیٹھے آئی اور شاہ ممت کریشی کی سائفر کیس میں بریت چالنج حکومت سپریم کورٹ چلی کئی موقف اپنایا ہائی کورٹ کو سائفر کیس میں اپیل سننے کا اختیار ہی نہیں ملزموں کا ٹرائل کے دوران ادم تاہون کا رویہ رہا وزارت داخلہ نے دائر درخواست میں مزید کہا متعدد بار ملزمان کے استداء پر سماحت ملتوی ہوتی رہی سائفر کیس میں گواہان پیش ہوئے لیکن ملزمان کے بکلہ نے ان پر جراح نہیں کی لاہور ہائی کورٹ کا آٹھ الیکشن ٹیبینرز کی تشکیل کا فیستہ سپریم کورٹ میں چیلنج الیکشن کمیشن نے درخواست کر دی لاہور ہائی کورٹ کا فیستہ مہتل کرنے کی استداء ادھر الیکشن ٹیبینرز پر الیکشن کمیشن میں اہم اجلاس الیکشن کمیشن کا انتخابی ٹیبینرز میں اپنی نمائندگی ظاہر نہ کرنے کا فیستہ ٹیبینرز میں نمائندہ جائے گا نہ ہی کاروائی میں شامل ہوگا دو ججز کے خلاف جوڈیشل کانسل میں صدارتی ریفرنس بجھوانے پر مشاورت اپوزیشن کے شور شرابے اور ہنگامے میں پنجاب کا پانچ ہزار چار سو چھارس ارب کا بجٹ پیش کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا کیا نہ ہی شورا میں اضافہ کیا کیا سرکاری ملازمین کو ریلیف گریٹ ایک سے سولہ تک ملازمین کی تنخواہوں میں پچیس فیصد اضافہ گریٹ سترہ سے بائستہ کی تنخواہوں میں بیس فیصد اضافہ کیا کیا پینشن میں پندرہ فیصد اضافہ کم از کم اجرس سینٹیس ہزار روپے کر دی گئی بجٹ تقریر کے دوران اپوزیشن ارکان کا سپیکر ڈائف کا گھیراؤ بجٹ کی کوپیاں پھارتی ہیں بجٹ کے فوری اثرات کراچی میں دودھ بیس روپے لیٹر مہنگا اب دو سو بیس روپے لیٹر فروقت ہوگا نوٹیفکیشن جاری فارم ریٹ ایک سو پچانبے ہالسیل قیمت دو سو پانچ روپے لیٹر مقارر کمیشنر کراچی سے ڈیری فارمرز اور ہالسیلرز کے مزاکرات کامیاب سرکاری ریٹ پر سکتی سے عمل ہوگا اور نیوز پرنٹ کی درامت پر دس ویسے جی ایس ٹی کا نفاس مسترد صدر سی پی این ای ارشاد احمد عارف اور سیکرٹری جنرل اجازت الحق نے کہا پرنٹ میڈیا پہلے ہی شدید بہران کا شکار ہے دس ویسے ٹیکس کا نفاس تباہی سے دوچار کرنے کی کوشش ہے حکومت عوام تک معاملات پہنچانے کے اہم ترین ستون کو مزید بہران سے بچائے